السلام علیکم مولا سلامت رکھیں آپ سب کو رحم فرمائے کرم فرمائے فضل فرمائے مشکلیں آسان فرمائیں غریب نواز اپنے دامن کے سائے میں اپنی حفاظت میں رکھیں تمام چاہنے والوں کی جائز مراد حاصل ہو بیڑا پار ہو مشکلیں آسان ہو آج میں اس وقت حضور سرکار غریب نواز کی عبادت گاہ پہ آیا ہوں اصل میں میں میرے پردادہ کے مزار پہ آیا تھا تو میں نے کہا چلے آج سب کو حضور غریب نواز کی عبادت گاہ کی حاضری کرا دیں حضور غریب نواز کی عبادت گاہ پہ ہی میرے پردادہ کا مزار ہے تو میں وہاں آیا تھا میں نے چلو آج جتنے بھی چاہنے والے ہیں غریب نواز کے جو غریب نواز کی محبت میں ہم سے محبت کرتے ہیں غریب نواز کے عشق میں ہم سے پیار کرتے ہیں ان سب کو حضور غریب نواز کی عبادت گاہ کی حاضری کرا دیں حضور غریب نواز کے چلے کی حاضری کھڑا دیں ایسا ہوا جب حضور سرکار غریب نواز عجمیر شریف آئے اور حضور سرکار غریب نواز جب عجمیر کی حد میں آئے تو سب سے پہلے جس مقام پہ غریب نواز بیٹھے وہ مقام حضور غریب نواز کے دربار میں ہی ہیں جو حضور غریب نواز کی درگاہ بنی ہوئی ہم دربار کہتے ہیں درگاہ ہم زیادہ کر کے کہتے ہی نہیں ہے تو حضور غریب نواز کا جو دربار ہے وہیں پہ ایک اولیہ مسجد کر کے بنی ہوئی ہے وہ مسجد اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ وہ حضور غریب نواز جب اجمیر شریف آئے تو سب سے پہلے اس مقام پہ آپ بیٹھے تھے وہاں آپ نے نماز ادا کری تھی اس لیے وہ مسجد کے نام سے ایک مقام بنا ہوا ہے تو وہاں پر لوگ دو رکعت نفل پڑتے ہیں جب آتے ہیں لوگ زیادہ کر کے کہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے اور اجمیر پہنچے تو سب سے پہلے آپ وہاں بیٹھے تو وہاں کا آپ نے قصہ سنی رکھا ہوگا کہ جب حضور غریب نواز اجمیر شریف پہنچے اور وہاں پر بیٹھے تو بادشاہ کے کچھ لوگ آئے سپائی آئے اونٹوں کو لے کے اور کہا کہ یہاں سے اٹھئے یہاں پر ہمارے راجہ کی اونٹ بنتے ہیں تو حضور غریب نواز نے کہا اتنی جگہ ہیں اللہ کی کہیں پر بھی باندھو اونٹ تو وہ کہنے لگے زد کرنے لگے کہ نہیں ہمارے اونٹ یہی بنتے ہیں تو حضور غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے اور حضور غریب نواز پر یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں ابھی چلہ ہے حضور غریب نواز کا یہ پہاڑی پر ہے یہاں پر آپ آ گئے یہاں پر ایک چھوٹی سی گار بنی ہوئی ہے چٹھان کی اس کے اندر آپ نے بیٹھ کے عبادت کری پھر تو جب آپ وہاں سے آ گئے یہاں پر آ کے بیٹھ گئے تو وہاں پتہ چلا صبح جب ہوئی اور وہ اونٹ حضور غریب نواز سے معافی مانگی تو غریب نواز نے کہا جاؤ جا کے دیکھو تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے بارحال تو غریب نواز یہاں پر آ گئے چلے پر اور یہاں پر آپ نے عبادت کری کافی ٹائم آپ یہاں رہے اور چلی آئے آپ کو وہاں کی زہرت کراتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ حضور غریب نواز کے چلے عبادت گاہ کی حضور غریب نواز کے چلے کی پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آنا ساگر جھیل جو حضور غریب نواز کے چلے کے بلکل پاس میں ہی ہے یہ پوری جھیل ہے بہت خوبصورت اور بہت بڑی جھیل ہے یہاں کبھی ایک قصہ ہے اس چلے کے اوپر آنے کے بعد چلی آپ کو حضور غریب نواز کے چلے کی زہرت کراتے ہیں یا علی المدد یا غریب نواز المدد اصل میں وہاں چلے میں اندر جانے کے بعد تھوڑا نیٹ ورک کی پرابلم ہوتی ہے ہو سکتا ہے تھوڑا دکھت آئے لیکن بنے کے رہے میں واپس بھاہر آ جاؤں گا چلے سے اگر نیٹ ورک کی کوئی پرابلم ہوئی تو سبحان اللہ غریب یہ حضور غریب نواز کی عبادت گاہ ہے چلہ ہے حضور غریب نواز کا جب غریب نواز کو حجمی شریف آئے اور مہاد راجہ کے سپائیوں نے بیٹھنے نہیں دیا حضور غریب نواز کا تو آپ یہاں پر آ گئے اور اس چٹان کے اندر جو غار بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ نے بیٹھ کے حضور غریب نواز نے عبادت کی یہ چلہ ہے حضور غریب نواز کا یہاں پر آپ بیٹھتے تھے اور یہ آپ کا مسلح ہے یہ بھی چوکی بنا دی ہے یہاں پر حالانکہ مسلح اس کے نیچے ہیں یہاں پر آپ یہ مسلح ہے حضور غریب نواز کا نیچے تو یہ اوپر چوکی بنا دی گئی ہے لوگ چومتے ہیں آ کر گئے تو یہاں پر جب آپ آ گئے اور یہاں پر آپ عبادت کرنے لگے غریب نواز تو یہاں پر سے جب بھی آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آنا ساگر جھیل سے یہاں پر جب بھی آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو آنا ساگر جھیل سے آپ پانی لیتے تھے اور وضو وغیرہ جس کو بھی کرنا ہے اور عبادت کرتے تھے آپ یہاں تو یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بادشاہ کو شکایت کری کہ جو فقیر آئے ہیں درویش آئے ہیں یہ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں یہاں سے یہاں پر بیٹھ کے اور آنا ساگر کا پانی جو ہے وہ یوس کرتے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ پانی بھی بہرہ لگا دو اور ان کو پانی مت لینے دو نہ لینے دیا جائے پانی ان کو تو حضور سرکار غریب نواد کو اپنے زندگی میں ایک ہی مرتبہ غصہ آیا ہے جب پانی بند کیا بادشاہ نے تو آپ نے اپنے خادم خاص حضرت خاجہ سید فخر الدین گردیزی چشتی رحمت اللہ علیہ کو جو کہ آپ کے خادم خاص بھی ہیں بھائی بھی ہیں ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا اے فخر الدین جاؤ یہ کاسا لے کے جاؤ آپ نے کاسا دیا ان کو جو بزرگوں فقیروں کے پاس کٹو رہا ہوتا تھا کاسا وہ کاسا دیا اور دے کر کے کہا کہ جاؤ جا کے پانی زکھاؤ کہ تجھ کو خاجہ پیا نے بلایا ہے تو حضرت خاجہ سید فخر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ آنا ساگر جھیل پہ گئے اور کنارے پہ جا کر کے انہوں نے وہ کاسا رکھا اور پانی زکھایا ہے پانی تجھے خاجہ پیا نے بلایا ہے تو وہ سارا ساگر آنا ساگر کا جو جھیل کا جو پانی ہے وہ سمٹ کے ایک کاسے میں آ گیا اور افرہ تفری مچ گئی لوگوں میں یہ کیا ہوا اور وہ پانی لے کر کے اوپر آ گئے اس کے بعد پھر وہ باچھا نے معافی تلافی کری تو حضور غریب نواز نے فرمایا یہ کربلا نیست یہ کربلا نہیں ہے میرے دادا امام حسین پانی کو محتاج نہیں تھے یعنی غریب نواز امام حسین کے چھس سو سال بعد کی اولاد ہیں وہ نے چھس سو سال بعد کی اولاد ہیں آپ نے ایک کاسے کے اندر پورا آنا ساگر کا پانی لے لیا یہ آپ کی شان ہے اللہ نے آپ کو کیا کمال سے نواز آئے بارحال تو آپ کو اپنے زندگی میں ایک ہی مرتبہ غصہ آیا جب وہ پانی کا جو مسئلہ ہوا تو آپ نے فرمائے ہی کربلا نیست میرے دادا پانی کو محتاج نہیں تھے یوں کہہ کے پھر خیر آپ نے وہ پانی ریلیز کر دیا پھر آپ اپنے یہاں پر عبادت گاہ میں آپ بیٹھے رہے یہاں پر آپ عبادت کرتے رہے پھر جب معافی تلافی ہو گئی بادشاہ کی طرف سے تو پھر وہ جو جگہ غریب نواز کا غریب نواز کی بارگاہ ہے آستانہ حضور کا بنا ہوا ہے وہیں پہ آپ پھر گئے اور وہیں پہ واقعی آگے کی زندگی اپنے عبادت میں گزاری تو جب یہاں سے اس چلہ گاہ سے اس عبادت گاہ سے آپ جانے لگے وہاں پر وہاں پر ایک گجرا بنوایا اور وہاں جانے لگے تو یہاں کی جو چٹانے ہیں وہ رونے لگی آج بھی یہاں کی جو چٹانے ہیں اس کے اندر آنسوں کے جیسے نشان بنے ہوئے ہیں پوری بھوندے 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 غریب نواز کے جدائی کے غم میں یہ چٹانے رونے لگی خیر بارہال غریب نواز پھر یہاں سے اپنی جگہ پر دربار بنا ہوا ہے وہاں گئے وہاں جا کے آپ نے اپنی آگے کی پوری زندگی وہیں گزاری اور وہیں پہ آپ نے جو ہے ویرس دنیا سے پردہ بھی کیا جب آپ کا وقت آیا اپنے مالی کی حقیقی سے ملنے کا تو اللہ کی طرف مبارک پہ اللہ کی طرف سے خندہ کر دیا تاکہ سچے دوست اللہ کی راہ میں فنا ہو جائے پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ عبادت گاہ غریب نواز کی اور اس میں کس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں اندر آنے کے بعد تھوڑی سی نیٹورک کی پرابلم ہوتی ہے بس تو یہ حضور غریب نواز کا مقام ہے جہاں پر آپ بیٹھتے تھے یہ آپ کی مسلح ہے غریب نواز کا یہ اس کے نیچے ہے اصل میں یہ اوپر چوکی بنا دی گئی ہے تاکہ کہ لوگ چوملے آرام سے اور یہ پہاڑ کے اندر آسو نکلے ہوئے ہیں اس طریقے سے بوندیں 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 جب حضور غریب نواز اس پہاڑ کو چھوڑ کے جانے لگے تو یہ پہاڑ جدائی کے صدمے میں غم میں رونے لگا میں دعا کر داؤں اللہ رب العزت سے کہہ الہ الالمین شہدہ کربلا کے صدقے میں پنجھتن پاک کے صدقے میں تیرے پیارے حبیب کے حبیب حضرت خواج معین الدین حسن چشتی سنجری سم لجمیری کے صدقے میں تمام مومنین کی عبادت کو قبول فرما یا اللہ اس یہ تیرے پیارے حبیب کے حبیب کی عبادت گاہ کے صدقے میں تمام مومنین کی عبادت کو قبول فرما ریاضت کو گبول فرما رحم فرما سب کو یہ جو کرزدار ہیں کرزداری سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سالے اولاد عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما یا اللہ رحم فرما جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں ان ماں باپ کو بچوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما رحم فرما پروردگار یا حضور مولا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو جتنے لوگ اس عبادتگاہ کی زیرت کر رہے ہیں پروردگار غریب نواز رحم فرمائیے تمام چاہنے والوں کی حاضری کو قبول فرمائیے مشکلیں آسان اور بیڑے پار کر دیجئے دعاوں کو قبول فرمائیے غیب سے مدد فرمائیے تمام چاہنے والوں کے دربار کی اس عبادتگاہ کی زیرت نصیب ہوں رحم فرمائیے غریب نواز آپ کے غلام کی زبان کی لاج لکی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولا بے شک حضور آپ دل کا حال بہتر جانتے ہیں آپ ناز اٹھانے والے ہیں آپ لاج رکھنے والے ہیں آپ جیسا تو زمانے میں کوئی شاہ نہیں اور گدا نواز کوئی ایسی بارگاہ نہیں سبحان اللہ غریب نواز یہ حضور غریب نواز کی عبادتگاہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چلیے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں آپ سب کی حاضری اس عبادتگاہ میں بھی قبول مقبول ہو جائے اور اللہ رب العزت اللہ اپنے پیارے حبیب کے حبیب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں تمام لوگوں کی عبادت کو قبول کرے پروردگار سب کی دعائیں قبول ہوں سب کی مشکلیں آسان اور بیڑے پاروں مشکلیں آسان ہوں غریب نواز اپنے دربار میں سب کو خوشیوں کے ساتھ بلائیں جتنے لوگ میرے کو فون کرتے ہیں میسج کرتے ہیں دعاوں کی درخواست کرتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں فون اٹینڈ نہیں کر باتا ہوں لوگوں کے تو لوگ ایسا نہ سمجھے کہ میں فون نہیں اٹھاتا ہوں میں تھوڑا بیزی بھی ہوتا ہوں کبھی کبھی تو اس لیے میں فون نہیں اٹھا باتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور کے فون پر بیزی ہیں اور پیچ میں مشکل ہو جاتے ہیں بہرحال آپ سے میری بات ہو یا نہ ہو میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں میں آپ سب کا دعا گو ہوں سید فیصل چشتی غریب نواز کی بارگاہ سے اور اگر میٹ سے آپ فون پہ بات نہیں ہو پاتی تو آپ میرے کو واتس ایپ پہ میسج کر دیں میسج میں ضرور پڑھ لیتا ہوں اور سب کے لئے دعا کرتا ہوں ٹھیک ہے غریب نواز آپ سب کو خوشیوں کے ساتھ اپنے دربار میں بلائیں اپنے دامن کے سائے میں رکھیں یہ دیکھیں یہ جھیلِ آنہ ساغر کی جس کو غریب نواز نے اپنے قاسے میں لے لیا یہ شان ہے غریب نواز کی سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اپنے دامن کے سائے میں حفاظت میں رکھیں چلیئے انشاءاللہ غریب نواز کرم کریں میں پھر جب دربار میں رہوں گا تو پھر انشاءاللہ سب کو حاضری کراؤں گا حضور کی بارگاہ کی سلام علیکم